اسلام علیکم فرنس امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے بجٹ توہزار چوبیس پجیس میں ٹیکس لاؤز میں بہت سارے ایمنمنٹس کی گئی ہیں جنہیں ٹیکس ریٹس میں بھی اضافت کیا گیا ہے اور کچھ نئی سکیمز بھی متعارف کروائی گئی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بینڈرز اینڈ ڈویلپرز کے لیے ایک نئی سکیم انکم ٹیکس میں ڈڈویس ٹی ہی ہے اس کی چیز ہے جیدہ خصوصیات کیا ہیں اور اس سے آپ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں یہ جو سکیم ہے یہ پچھلی سکیم سے مختلف ہے اور اس میں بیلڈرز اینڈ ڈویلپرز کے لیے انکم ہے وہ فکس کے لیے ان کی ریسیٹس کی پرسنٹیج کے طور پر اور پھر اس ان گریٹس کو جو ہیں وہ ٹیکس کیا جائے گا اس پر انکم ٹیکس آرڈینیس اس پر تین طرح کی کٹیگریز دی گئی ہیں جس میں نمبر ون بیلڈرز جو کہ ریزنیشل کمرشل یا آدھر بیلڈنگز کی کنسٹرکشن اور سیل کا کام کرتے ہیں ان کی گروس ریسیٹس کا ٹین پرسنٹ ٹیکسیبل پروفٹ کنسیلر کیا جائے گا اور اس کے اوپر ٹیکسیشن اکورڈنگلی کی جائے گا دوسرا جو دوسری کٹیگری ہے اس میں اگر ریزنیشل یا کمرشل پلوٹس کی ڈویلپمنٹ کا کام کرتی ہے تو کمپنین یا کوئی اورمنازیشن تو اس کی گروس ریسیٹس کا ٹیکسیبل انکم ہوگی اور اس کو اکورڈنگلی ٹیکس کیا جائے گا اس طرح جو تیسری کٹیگری ہے وہ اگر کوئی اوگنیزیشن دونوں کام کرتی ہے یعنی کنسٹرکشن بھی کرتی ہے ریزنیشل کمرشل یادر بیلڈنگز کی اور ڈویلپمنٹ بھی کرتی ہے یعنی ڈویلپر اور کنسٹرکٹر دونوں ہیں اگر میکس ان کی اکٹیوٹیز ہیں تو اس صورت میں ان کی جو گروس ریسیٹس ہیں ان کا ٹویلو پرسنٹ وہ کنسیلر کیا جائے گا ان کا ٹیکسیبل پروفٹ اب یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سکیم ہے اس میں ٹیکسیشن کو ٹچ نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی ریسیٹس کا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کا پروفٹ جو ہے جو ٹیکسیبل پروفٹ ہے جس پہ ٹیکس لگنا ہے اس کو فیکس کر دیا جائے ہیں اور جب آپ یہ پروفٹ ڈیکلیئر کریں گے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر تو آپ کی اوپر جو ٹیکسیشن لگے گی وہ وہی ہوگی جو پہلے ہوتی تھی اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کنسٹریکشن یا ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پروفٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور سم ٹائم بھی بہت ہائر بھی ہوتے ہیں اس سے فضل اس میں یہ بتائے گیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس پیر اپنی سورس آف انویسمنٹ یا جو ان کی ٹریڈٹس ہیں ان کے بینکس میں جو اس کو ریسیو ہوئی ہے منی یا آپ نے کوئی ایسٹس ٹیکلیر کرتے ہوئے یا کوئی ایکسپنڈیچر کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کہ یہ اس کا سورس آف انویسمنٹ کیا تھا وہ کوئی ایسی سورس آف انکم بتاتا ہے جو بیلڈرز اور ڈیویلپرز کی جیسے اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے ایسا ٹیکس پیر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جو پروفٹس یعنی میں نے آپ کو بتایا اوپر دس پرسن بارہ پرسن پاندرہ پرسن جو بھی اپلیکیبل ہے اس کو پر اس سے زیادہ ووٹ کریٹر کلیم نہیں کر سکتا اگر ایسے بیلڈرز کے ڈیویلپر کی انکم جو ہم نے اوپر ریٹس بتائیں اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ اس کا ٹریٹ ڈے سکتا ہے لیکن جو ایکسس اماؤنٹ ہوگی اس سے اس کو وہ سیپریٹ ٹیکس کرائے گا نورمال انکم ٹیکس ریٹ کے اوپر یعنی اس پر نورمال ٹیکسیشن ہوگی ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا بیلڈر یا ایسا ڈیویلپر جو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وجود میں آیا ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے یا پروینشن گورنمنٹ کی طرف جو کہ اپنے ایمپلوئیز کے لیے یا ادرویس اس کا جو سکوپ ہے جس میں پلاننگ ڈیویلپرمنٹ یا ہاؤزنگ فیسلیٹیز یا اس طرح کی ملتیزوں کی فیسلیٹیز میں پروائیڈ کر رہا ہے نوٹیفائیڈ ایریا میں جس میں دیفائن کیا کیا اس ایکٹ میں ایسا ڈیویلپرمنٹ یا اس آرڈر میں وہ ایسی ویلڈیز انڈ ڈیویلپرز جو ہم دے وہ کبر نہیں ہوگی اس سکیم کے تحرم یعنی ان کو نورمال ٹکسیشن ہوں کی ہوگی البتہ جو اس کے علاوہ ہیں کمپنیز ہیں فارمز ہیں اورگنزیشن ہیں انجویی ایسا ڈیویلڈیز انڈ ڈیویلپرز کا کام کرتے ہیں اس کے پروفٹ روز ڈیٹس کو فکس کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ اگر اپنا ٹکس اپنا پروفٹ کلیم کرتے ہیں تو اس پر نورمال ٹکسیشن میں آپ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں زیادہ پروفٹ اپنا شامل کر سکتے ہیں اور اس سکیم کا فائدہ ہے وہ اس ہاتھ تک ہو سکے جائے جس ہاتھ ہے جو پروفٹز یہاں مینشن کرتے ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹ سکیم ٹکسیشن آف ویلڈیز انڈ ڈیویلپر کے حوالے سے آئی ہوک کہ یہ ویڈیو اپنی انفرمیٹیو ہوگی اپنے کمنٹس کے ادھار کیجئے گا حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حمیٰہ